دیئر سٹوڈنٹس آف ٹیمٹھ کلاس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایڈیٹنگ کے بارے میں ہے ایڈیٹنگ کیا ہوتا ہے یہ ایک طریقے کار ایک ہے لکھنے کا جس میں جو وائٹر ہوتا ہے یا ایڈیٹر ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو ڈرائفٹ ہو وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور وہ اس انداز سے ورڈز اور سینٹنسز کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی گلتی نہ ہو لکھنے میں کسی قسم کی گلتی نہ ہو اور جو ورڈز ہیں یا سینٹنسز ہیں یہ کلیرر ہونے چاہیے اور ایفیٹیو بھی ہونے چاہیے جہاں تک اس ایڈیٹنگ کا تعلق ہے اس میں میجر جو تھنگس ہیں جو ہمیں جہن میں یاد رکھنی ہے وہ ہے ورب یا ٹینس یہ ورب کے اعتبار سے یا ٹینس کے اعتبار سے ہماری رائٹنگ صحیح ہے یا غلط ہے اسی طرح آرٹیکلز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہماری رائٹنگ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور پرپوزشنز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اسی جگہ پرپوزشنز میں مت کوئی بلتی ہے لکھنے میں اور اسی طرح کنجیکشن یا ڈیٹرمائنر جو ہے اس چیز کا بھی اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں ہم کچھ رولز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس وقت ہمارا سینٹنس کس انداز کا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹو ہوگا اگر اس کے بعد ہمیں غرب لکھنی ہو ٹو کے بعد ہمیشہ غرب کی پہلی فارم کا استعمال ہوتا ہے استعمال کیا جاتا ہے جیسے اگر ہم سینٹنس لکھیں ایم گوئنگ ٹو باٹ ایک آر باٹ جو ہے یہ غرب کی پہلی فارم نہیں ہے یہ دوسری فارم ہے یہ ایرر ہے اس میں یہ ایسا ہمارا سینٹنس ہونا چاہیے ایم گوئنگ ٹو بائی ایک آر ایم گوئنگ ٹو بائی ایک آر اسی طرح اگر ہم کہیں موڈلز کا استعمال کریں اپنی اس رائٹنگ میں یا سینٹنس میں اور موڈلز کے بعد بھی غرب کی پہلی فارم کا استعمال ہوتا ہے جس کو ہم بھی ون کہتے ہیں فار اگزیمپل اگر ہم لکھیں آئی کے نانٹ لیوڈ ویڈ آؤٹ یو یہ رانگ ہے اس میں لیوڈ یہاں لیو آئے گا کیونکہ یہاں سے موڈل کی نانٹ ہے کے نانٹ کے بعد غرب کی پہلی فارم اسی طرح اگر لکھنے کے دوران کبھی ہم وائل کا استعمال کریں جس وقت ہم وائل کا استعمال کریں اس وقت بھی ہمیں ورب کے ساتھ ان فارم کا استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر تفون رینگ وائل آئی واز اگر ہم لکھیں گے وائل آئی واز سلیپٹ یہ رانگ ہے سلیپٹ کی جگہ سلیپنگ آئے گا فرسٹ فارم آف ورب پلس انگ نفون رینگ وائل آئی واز سلیپنگ اسی طرح ہم ٹینس پہ آ جاتے ہیں یہاں تک ٹینس کا تعلق ہے اگر ٹینس میں is am اور واز ویر ویل بی یا شیل بی ان کو ہم دو طریقوں سے سینٹنس میں استعمال کر سکتے ہیں فرسٹ فارم پلس انگ ہم اس میں ثرڈ فارم آف تا ورب بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اگر ہمارا سینٹنس ایکٹیو آئیس میں تو ہم فرسٹ فارم ہلپنگ ورب کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اس کے بعد انگ کا استعمال کر سکتے ہیں حصال کے طور پر آئی واز ریٹن ای لیٹر اگر ہم یہ ایکٹیو آئیس ہے اس میں یہ گلتی ہے کہ ریٹن نہیں آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو آئیس ہے آئی واز رائٹنگ اس میں رائٹنگ آئے گا آئی واز رائٹنگ ای لیٹر اسی طرح ایکٹیو آئیس میں is am or was where یا will be یا shall be اور اس کے بعد فرسٹ فارم اسی طرح اگر یہ پیشیو آئیس ہے تو اس میں ہمیں ثرڈ فارم آف ورب استعمال کرنا ہے the letter was یہاں ہم رائٹنگ نہیں لکھ سکتے ہیں the letter was written by me the letter was written by me اسی طرح یہ ہو گیا ہے ٹینس کی اعتبار سے اسی طرح آرٹیکلز کبھی کبھی آرٹیکلز کو آرٹیکلز میں ایرر ہوتا ہے آرٹیکلز آپ کو پتا ہے تین ہیں a and that اور جہاں تک a a کا تعلق یہ ہم جہاں کانسوننٹ ساؤنڈ ہو کانسوننٹ ورڈ نہیں کانسوننٹ ساؤنڈ اگر اگر آور ہے اس میں ایرر 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 ہونا چاہیے پاس سے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ایگزیمپل دوں آپ کو he walked 10 کلومیٹرز ڈیلی اس میں walked جو ہے یہ پاسٹ میں ہے he walked 10 کلومیٹرز ڈیلی when he اگر ہم لکھتے ہیں یہاں when he is a child یہ رانگ ہے یہاں ہمیں اس کی جگہ was لکھنا ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہر کوئی سینٹینس شروع ہوتا ہے پاسٹ سے اس کا انڈ بھی ہونا چاہیے پاسٹ اسی طرح اگر did کہیں سینٹینس میں آئے گا did یا did not آئے گا اس کے بعد بھی ہم ورک کی پہلی فارم کا استعمال کرتے ہیں i did not went to school اگر ہم لکھتے ہیں یہ رانگ ہے یہاں بھی ہمیں ورک کی پہلی فارم کا استعمال کرنا ہے i did not go to school یہ کچھ رولز کے بارے میں آپ نے پڑا جو ہم ایڈیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم کچھ اور رولز کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ پیٹس کے لیے کچھ پریوییس یارس کے پوستن پیپر بھی سالوں کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ جو چھو 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 موسیقی